یکم فروری سے پرائ�闟ر اور ایلیمنٹری سکول کھولنے کا فیصلہ کر لیا گیا کرونا صورتحال سے یہ فیصلہ مشروط ہے ان سی او سی نے تمام اتھارٹیز کو روزانہ کی بنیاد پر پبلک اور پرائیوٹ سکولز کے کرونا ٹیسٹ کی ریپورٹ فرہم کرنے کی ہدایت کر دی جی ہاں اس حوالے سے آپ کو بتاتے چندہ کہ یکم فروری سے پراغ ایلیمنٹری سکول کھولنے کا فیصلہ کرونا صورتحال سے مشروط کر دیا گیا ہے ان سی او سی نے تمام اتھارٹیز کو روزانہ کی بنیاد پر پبلک اور پرافیٹ سکولز کے کرونا ٹیسٹ کی رپورٹ پرام کرنے کی ہدایت کر رکھی ہے آیا یکم فروری سے تعلیم ادارے کھولے جائیں گے یا نہیں یہ سچویشن پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کرونا کیسز کی کیا صورتحال ہوگی ہم اس پر تفصیلات جانیں گے جنید ریاستے جی جنید اپٹیٹ کی جوے گا لہور سمیت پنجاب بھر کے تعلیمی ادارے جو کہ یکم فروری سے انہیں کھولا جانا ہے اور اس میں پرائیمری اور میڈل سکول شامل ہیں اور اس کو کرونا رپورٹ کے ساتھ جو ہے وہ مشروط کر دیا گیا ہے اور کرونا رپورٹ جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر ان سی او سی نے کہا ہے کہ فوری طور پر جو ہے تمام سکولوں کی رپورٹ جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر بلوائے جائیں اور اس میں پبلک سکول اور پرائیوٹ سکولز دونوں شامل ہوں گے اور اتھارٹیز کو ہدایت جاری کی ہے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر ان سی او سی کو ریپورٹ بجوائیں اور یہ ریپورٹ جو ہے روزانہ کی بنیاد پر شام چار بجے سے قبل جو ہے وہ میکمے کو بجوانی ہوگی اور انہی ریپورٹس کے اوپر جو ہے جو کہ کرونا کی پوزیٹیو ریپورٹ اور سکولوں میں جو ایس او پیس کے حوالے سے جو عمل درامت سکول کر رہے ہیں اور کتنے سکول جو ہے وہ کلوس کیے گئے ہیں ایس او پیس پر عمل درامت نہ کرنے کی وجہ سے وہ ریپورٹس بھی جو ہے وہ میکمے کو بجوانی ہوگی اور اس کے بعد جو ان سی او سی کا اجلاس ہوگا یہ کم فروری سے قبل اس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا سکول کھولے جانے ہیں یا نہیں کھولے جانے ہیں اگر کرونا کی ریپورٹس زیادہ ہو جاتی ہیں تو سکولوں کو کھولنا جو ہے وہ مشکل ہوگا اور اس حوالے سے سبائی وکرے تلیم مراد راست پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اسادزہ کی جو صحت ہے وہ عبلین ترجیح ہوگی اسادزہ اور بچوں کی صحت ترجیح ہوگی بہت شکریہ آپ کا جنہیں